فصل تقسیم آخر للحملية موضوع الحملية ان كان موجوداً في الخارج وكان الحكم فيها باعتبار تحقق الموضوع ووجوده في الخارج اچھا بھئی یہاں سے قضیح حملية کی ایک اور تقسیم کر رہے ہیں بھئی قضیح حملية کی ایک اور تقسیم کر رہے ہیں قضیح حملية جس میں ایک شئے کا دوسری شئے کے لیے ثبوت ہوتا ہے یا ایک شئے کی دوسری شئے سے نفی ہوتی ہے تو یہ موجبہ بھی ہو سکتا ہے اور صالبہ بھی ہو سکتا ہے تو آج اسی کی ایک تقسیم آپ کو بتلا رہے ہیں بھئی یاد رکھئے یہ وجود جو ہے وجود یہ دو قسم پر ہے ایک وجود خارجی ہے ایک وجود ذہنی ہے بھئی بھئی جیسے مثلا زید زید مثلا آپ کے ایک ساتھی ہے تو اس کا ایک خارج میں وجود ہے بھئی خارج میں کیا ہے اس کا وجود اسی طرح زید کا جب ہم تصور کرتے ہیں تو ذہن میں اس کا وجود آتا ہے بھئی ذہن میں زید کا تصور آتا ہے یہ ہے زید کا وجود ذہنی بھئی یہ کیا ہے اس کا تو وجود جو ہے دو قسم پر ہے ایک وجود خارجی ہے وہ خارج کے اعتبار سے ہے ایک وجود ذہنی ہے ذہن کے اعتبار سے اور قضیہ حملیہ میں ایک شے کا ثبوت ہوتا ہے دوسری شے کے لئے یا ایک شے کی نفی ہوتی ہے دوسری شے سے اگر یہ ثبوت یا نفی خارج کے اعتبار سے ہو تو اسے قضیہ خارجیہ کہیں گے اور اگر یہ ثبوت یا نفی ذہن کے اعتبار سے ہو تو اسے قضیہ ذہنیہ کہیں گے بھئی کیا کہیں گے قضیہ ذہنیہ کہیں گے صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی وجود کتنی قسم پر ہے ایک وجود خارجی ہے اور ایک وجود ذہنی ہے وجود خارجی جو خارج میں ایک چیز کا وجود پایا جا رہا ہے وہ چیز موجود ہے اور ایک وجود ذہنی ہے کہ ہم اس کا تصور کرتے ہیں تو اس کی صورت ہمارے ذہن میں آتی ہے یہ کیا ہے وجود ذہنی ہے بھئی تو کسی شے پر جب کوئی حکم لگایا جائے یا نفی کی جائے تو یہ حکم یا نفی اگر یہ ثبوت شے یا صلب شے یعنی کسی چیز کی نفی یا تو خارج کے اعتبار سے ہوگی یا ذہن کے اعتبار سے اگر خارج کے اعتبار سے ہو تو یہ قضیہ خارجیہ کہلائے گا اور اگر ذہن کے اعتبار سے ہو تو یہ قضیہ ذہنیہ کہلائے گا بھئی مثلا دیکھئے بھئی زید کا وجود خارج میں موجود ہے اور میں خارج کے اعتبار سے زید پر ایک حکم لگاتا ہوں مثلا کہتا ہوں زیدن کاتبن زید لکھنے والا ہے اب دیکھئے میں زید پر کاتب ہونے کا حکم لگا رہا ہوں زید کو کاتب کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ خارج میں لکھنے والا ہے تو یہ جو میں نے حکم زید پر کاتب ہونے کا لگایا خارج کے اعتبار سے لگایا کسے اعتبار سے یا مثلا زید کاتب نہیں ہے خارج میں لکھنے والا نہیں ہے اسے فرض کرو لکھنا آتا ہی نہیں ہے تو میں کہوں گا زیدن لے ہی سبھی کاتبین زید کاتب نہیں اب میں زید سے کاتب ہونے کی نفی کر رہا ہوں لیکن کسے اعتبار سے کر رہا ہوں خارج کے اعتبار سے میں کر رہا ہوں تو اسے کیا کہیں گے یہ قضیع에 خارجیا کہیں گے چاہے مجیبہ ہو چاہے سالبہ ہو اگر موضوع کا وجود خارج میں ہو اور اس پر خارج کے اعتبار سے کوئی حکم لگایا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں قضیع خارجیا اور اگر موضوع کا وجود ذہن میں ہے اور ذہن کے اعتبار سے اس پر کوئی حکم لگایا جائے تو اسے کیا کہیں گے قضیہ ذہنیاں کہیں گے جیسے میں نے مثال ذکر کر دی کہ زیدون کاتبون یا زیدون لے سبی کاتبین یا جیسے آپ کہتے ہیں الانسانو کاتبون الانسانو لے سبی کاتبین تو انسان پر حکم لگا رہے ہیں کاتب ہونے کا یا انسان سے نفی کر رہے ہیں کاتب ہونے کی تو یہ خارج کے اعتبار سے ہے خارج کے اعتبار سے کوئی کاتب ہے تو ہم کہتے ہیں وہ کاتب ہے خارج کے اعتبار سے کوئی کاتب نہ ہو تو ہم کہتے ہیں وہ کاتب نہیں ہے یا اس کی اور واضح مثال بھئی دیکھ لیں اَنَّارُ حَارَّةٌ اَنَّارُ حَارَّةٌ آگ گرم ہے اب یہ جو ہم کہتے ہیں آگ گرم ہے یہ کس اعتبار سے خارج کے اعتبار سے کہتے ہیں خارج میں آگ گرم ہوتی ہے یا ذہن میں گرم ہے بھئی آگ گرم کس اعتبار سے ہے خارج کے اعتبار سے آگ گرم ہے ذہن میں آپ کے آگ کا تصور آتا ہے تو ذہن گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ جو حکم ہم لگا رہے ہیں تو خارج کے اعتبار سے لگا رہے ہیں خارج کے اعتبار سے آگ گرم ہے آگ جلانے والی ہے ذہن کے اعتبار سے آگ پر یہ حکم لگایا گیا یہ ذہن کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ کس اعتبار سے ہے خارج کے اعتبار سے انارو حارتن آگ کیا ہے گرم ہے یا یہ تو مجبہ کی مثال ہو گئی یا سالبہ کی مثال انارو لیسا بباردتن آگ تھنڈی نہیں ہے تو یہ تھنڈا ہونے کی جو نفی کر رہے ہیں ہم آگ سے یہ کس اعتبار سے ہے خارج کے اعتبار سے ہے بھئی ذہن کے اعتبار سے نہیں ہے بھئی تو یہ کیا ہوا قضیہ ہے خارجیہ ہوا چاہے ایجاب ہو چاہے سالب ہو چاہے کسی چیز کا ثبوت ہو چاہے کسی چیز کے نفی ہو لیکن یہ ثبوت یا نفی کس اعتبار سے ہونی چاہیے خارج کے اعتبار سے ہونی چاہیے ذہن کے اعتبار سے نہیں بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی اچھی طرح یہ ہے قضیہ خارجیہ بھئی جہاں خارج کے اعتبار سے حکم لگایا جاتا ہے بھئی سورت سمجھ میں آرہی یا جیسے میں کہتا ہوں زید بیمار ہے بھئی یہ میں کس اعتبار سے حکم لگا رہا ہوں زید پر خارج کے اعتبار سے وہ واقعے خارج میں بیمار ہے بھئی تو میں نے کہا وہ بیمار ہے یا میں کہتا ہوں زید بیمار نہیں ہے یہ میں کس اعتبار سے حکم لگا رہا ہوں خارج کے اعتبار سے اس پر حکم لگا رہا ہوں یا مثلا آپ کہتے ہیں یہ کتاب مہنگی ہے بھئی میں کس اعتبار سے مہنگی ہونے کا حکم لگا رہا ہوں کتاب پر خارج کے بعد سے معلوم ہوا یہ بازار میں زیادہ قیمت پر ملتی ہے کم قیمت پر نہیں ملتی بھئی سورت سمجھ میں آئے بھئی تو یہ جو جہان ہے ہمارے اردگیت یہ ہے خارج بھئی آپ کے اردگیت یہ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں جو کچھ دکھائی دیتا ہے یہ سارا خارج ہے بھئی یہ آپ کے ساتھی یہ کتابیں یہ سورت یہ چاند یہ ستارے یہ آسمان وغیرہ یہ ساتھ خارج ہے ملانا یہ سب خارج ان پر خارج کے اعتبار سے کوئی حکم لگایا جائے ان میں سے کسی بھی چیز پر یا خارج کے اعتبار سے ان میں سے کسی چیز کی ان سے کسی چیز کی نفی کی جائے تو یہ کیا ہے قضیہ خارجیہ ہے بھئی قضیہ خارجیہ یا مثلا اور مثال بنا لیں کوئی بھی مثال آپ بنا لیں عموما اکثر مثالیں بھئی مثلا میں کہتا ہوں عمر محنتی ہے یا عمر پر میں نے محنتی ہونے کا حکم کس اعتبار سے لگایا خارج کے اعتبار سے مارمو وہ خارج میں محنت کرنے والا ہے بھئی محنت سے پڑھتا ہے یا وہ اگر محنت سے نہیں پڑھتا تو میں کہوں گا کہ عمر محنتی نہیں ہے تو یہ اسے جو میں نے محنتی ہونے کی نفی کی کس اعتبار سے کی خارج کے اعتبار سے تو یہ قضیہ خارجیہ ہے بھئی تو خارج میں جو اس موضوع کا وجود ہے اور اس وجود سے میں نے خارج کے اعتبار سے اس کے لئے کسی چیز کو ثابت کیا یا خارج کے اعتبار سے اس سے کسی چیز کی نفی کی اور اس کے مقابلے میں ایک وجود ذہنی ہے اگر قضیہ کا موضوع ذہن میں موجود ہو اور ذہن کے اعتبار سے اس کے لئے کسی چیز کا ثبوت کیا جائے کسی چیز کو اس کے لئے ثابت کیا جائے یا کسی چیز کی اس سے نفی کی جائے تو یہ قضیہ ذہنیہ کہلائے گا بھئی کیا کہلائے گا قضیہ ذہنیہ کہلائے گا مثلا میں کہتا ہوں انسان کیا ہے کلی ہے تو یہ جو انسان پر میں کلی ہونے کا حکم لگا رہا ہوں یہ خارج کے اعتبار سے نہیں لگا رہا بھئی بلکہ ذہن کے اعتبار سے لگا رہا ہوں یعنی انسان جو ہے جو اس کا مفہوم جو ہے حیوان ناطق اس پر میں حکم لگا رہا ہوں کہ یہ کیا ہے انسان کے مفہوم کے اعتبار سے اس پر حکم لگا رہا ہوں کہ یہ کلی ہے کیونکہ انسان کا مفہوم ایسا ہے جو کثیرین پر صادق آتا ہے بھئی تو یہ مفہوم کے اعتبار سے میں نے انسان پر حکم لگایا خارج کے اعتبار سے حکم نہیں لگایا بھئی سمجھ میں ہے کیونکہ خارج میں کلی کا وجود نہیں ہوتا بھئی یاد رکھئے ہمیشہ خارج میں کلی کے افراد کا وجود تو ہوتا ہے لیکن کلی کا اپنا الگ وجود خارج میں ہو ایسا نہیں خارج میں کس کا وجود ہوتا ہے کلی کے افراد کا وجود ہوتا ہے کلی کا اپنا وجود خارج میں کیوں بھئی کیونکہ کلی مفہوم کا نام ہے بھئی آپ نے پڑھا ہے یا نہیں کلی اور جزی ہونا کیا چیز ہے مفہوم کا نام ہے بھئی تو یہ مفہوم تو ذہن میں ہی ہو سکتا ہے نا خارج میں تو نہیں ہو سکتا بھئی صورت سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بھئی تو لہٰذا جو کسی اگر موضوع کا وجود ذہن میں ہو اور ذہن کے اعتبار سے اس پر کوئی حکم لگایا جائے یا کسی حکم کی نفی کی جائے تو یہ کیا ہے فضیع ذہنیہ ہے یہ تو موجبہ کی مثال تھی میں نے کہا الانسان کلیون انسان کیا ہے کلی ہے یہ سالبہ کی بنا لیں الانسان لیسا بھی جزئین انسان جزئی نہیں اب دیکھیں انسان سے میں نے جزئی ہونے کی نفی کر دی بھئی اب یہ کس اعتبار سے کی نفی میں نے ذہن کے اعتبار سے کیونکہ کلی اور جزئی ہونا مفہوم ہے کلی اور جزئی یہ تو مفہوم کا نام ہے تو میں ایک مفہوم کی دوسرے مفہوم سے نفی کر رہا ہوں بھئی انسان جزئی نہیں کیوں کیونکہ یہ تو مفہوم جزئی تو اسے کہتے ہیں جو کسیرین پر صادق نہ ہے اور انسان کا مفہوم تو کیا ہوتا ہے کثیرین پر صادق آتا ہے تو اس اعتبار سے میں نے اس سے جوزی ہونے کی نفی کر دی سورت سمجھ میں آگئی کہ کسی چیز کے اگر خارج میں وجود موضوع کا خارج میں وجود ہے اور اس پر خارج کے اعتبار سے کوئی حکم لگایا جائے یا کسی حکم کی نفی کی جائے تو یہ ہے قضیہ خارجیہ اور اگر موضوع کا وجود ذہن میں ہے اور ذہن کے اعتبار سے اس کے لئے کسی چیز کو ثابت کیا جائے یا کسی چیز کی نفی کی جائے تو یہ کیا ہے یہ قضیہ ذہنیہ ہے یا اور مثال بنا لیں قضیہ ذہنیہ کی مثلا میں کہتا ہوں الحیوان جنس حیوان کیا ہے جنس ہے حیوان جنس تو بھئی دیکھئے حیوان پر میں نے جنس ہونے کا حکم لگایا جنس ہونے کا اور جنس یہ بھی تو کلی ہے جنس کیا ہے کلی تاریف پڑی ہے نہیں جنس تو یہ جو میں نے کلی ہونے کا حکم لگایا حیوان پر یہ خارج کے اعتبار سے نہیں ہے کیونکہ خارج میں تو کلی کا وجود ہی نہیں ہوتا یہ کس اعتبار سے میں حکم لگا رہا ہوں حیوان پر اس کے مفہوم کے اعتبار سے حکم لگا رہا ہوں کہ حیوان بھی دراصل ایک ایسی کلی ہے جو کسیرین پر ایسے کسیرین پر صادق آتی ہے جن کی حقیقتیں مختلف ہوتی ہیں بھئی صورت اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھئی تو ایک ہے وجود خارجی ایک ہے وجود ذہنی اگر وجود خارجی کے اعتبار سے موضوع کا جو وجود خارجی ہے اس کے اعتبار سے اس پر کوئی حکم لگایا جائے یا کسی حکم کی نفی کی جائے تو یہ ہے قضیہ خارجیہ اور اگر اس موضوع کا وجود ذہن میں ہے اور ذہن کے اعتبار سے اس کے لیے کسی چیز کو ثابت کیا جائے یا کسی چیز کی نفی کی جائے تو یہ کیا ہے قضیہ ہے ذہنیاں ہے بھئی ذہنیاں ہے بھئی اور یہ بھی آپ کو پتا چل گیا کہ کلی کا وجود خارج میں نہیں ہوتا کلی کے افراد تو خارج میں پائے جاتے ہیں لیکن کلی کا اپنا وجود خارج میں نہیں کیونکہ کلی نام ہے مفہوم کا اور مفہوم تو ذہن میں ہوا کرتا ہے بھئی تو ہاں یہ یوں کہتے ہیں کہ کلی خارج میں اپنے افراد کے زمن میں موجود ہے کس کے زمن میں اپنے افراد کے زمن میں موجود ہے بھئی جیسے آپ کہتے ہیں زید انسان ہے زید پر کس چیز کا حمل کر رہے ہیں انسان کا یعنی یہ انسان کے افراد میں سے ایک فرد ہے تو یہ انسان ہونا خارج میں اپنے افراد کے اعتبار سے انسان موجود ہے اپنے کلی ہونے کے اعتبار سے موجود نہیں ہے اور ایک ہے قضیہ حقیقیہ قضیہ حقیقیہ وہ ہے جس میں موضوع پر جو حکم لگایا جاتا ہے وہ خارج یا ذہن سے قطع نظر کرتے ہوئے حکم لگایا جاتا ہے واقع اور حقیقت کے اعتبار سے سوجہ سے سنیں بھئی نفس العمر قضیہ آگے کہا رہا ہے قضیہ حقیقیہ بھئی تیسری قسم ہے قضیہ حقیقیہ وہ ہے جس میں موضوع پر کوئی حکم لگایا جاتا ہے یا موضوع سے کسی چیز کی نفی کی جاتی ہے لیکن خارج خاص طور پر خارج کے اعتبار سے یا خاص طور پر ذہن کے اعتبار سے نہیں بھئی واقع کے اور حقیقت کے اعتبار سے حکم لگایا جاتا ہے واقع اور حقیقت یعنی نفس العمر کے اعتبار سے نفس العمر کا کیا مانا واقع اور حقیقت تو واقع اور حقیقت کے اعتبار سے موضوع پر کوئی حکم لگایا جائے یا کسی حکم کی نفی کی جائے تو یہ قضیہ حقیقیہ کہلائے گا بھئی یعنی یوں کو جو کسی معتبیر کے اعتبار پر موقوف نہیں ہوتا قضیہ حقیقیہ وہ ہے بھئی جس میں حکم واقع اور حقیقت کے اعتبار سے لگایا جاتا ہے جو کسی معتبیر کے اعتبار پر موقوف نہیں معتبیر یعنی اعتبار کرنے والا کسی اعتبار کرنے والے کے اعتبار پر وہ موقوف نہیں ہوتا کوئی اعتبار کرے یا نہ کرے وہ چیز اسی طرح ہے مثلا دیکھئے اس وقت دن ہے اس وقت کیا ہے اب کوئی اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے واقعے میں تو دن ہے واقعے میں کیا ہے دن ہے تو یہ کسی معتبیر کے اعتبار پر موقوف نہیں کہ اس کو اگر آپ اعتبار کریں تو اس کا وجود ہے اعتبار نہ کریں تو وجود نہ ہو ایسا نہیں ہے یہاں پر بھئی واقعے اور حقیقت میں اس وقت دن ہے بھئی یہ کسی کے اعتبار کرنے پر موقوف نہیں اگر کسی معتبیر کے اعتبار پر موقوف ہو پھر وہ قضیح حقیقی یا نہیں ہے بھئی قضیح حقیقی یا نہیں ہے مثلا دیکھئے بھئی نح میں آپ پڑھتے ہیں زیدن فیددار پڑھا یا نہیں آپ نے اس کی ترکیب کرتے ہیں زیدن ہے مبتدار فی ہے جار را عدداری مجرور جار مجرور مل کر کس سے متعلق ہیں ثابتن سے بھئی یہاں کوئی ثابتن ہے نہیں آپ نے اعتبار کیا ہے اس کا بھئی آپ اعتبار کرتے ہیں تو ثابتن ہے آپ اعتبار نہیں کرتے تو ثابتن نہیں ہے یہ آپ کے اعتبار پر موقوف ہے دین جو ہے وہ آپ کے اعتبار پر نہیں موقوف آپ اعتبار کریں یا نہ کریں دین ہے آپ خود افق ہیں دن نہیں ہے لیکن دن تو موجود ہے اس کا وجود تو آپ کے اعتبار پر موقوف ہی نہیں ہے اور بعض چیزوں کا وجود کیا ہوتا ہے محتبر کے اعتبار پر موقوف ہوتا ہے وہ اعتبار کرتا ہے تو ہے اعتبار نہیں کرتا تو نہیں یعنی ذہنی طور پر اس کو مانتا ہے تو ہے ذہنی طور پر نہیں مانتا تو نہیں سورہ سمجھ میں آگئے جیسے ثابت ان کسی عرب سے پوچھنے جس نے نحن نہیں پڑی وہ کبھی بھی یہاں ثابت ان نہیں مانے گا کہ یہ ثابت ان کیا ہوتا ہے یہاں کیا مانا ثابت ان کا تو یہ آپ نے نحن میں پڑھتے ہیں اور اس کا اعتبار کرتے ہیں یہ آپ کے اعتبار پر موقوف ہے آپ اعتبار کریں گے یعنی ذہنی طور پر مان لیتے ہیں تو ہے ذہنی طور پر نہیں مانتے تو نہیں ہیں بھئی سورہ سمجھ میں آگئے تو نفس امر کے اندر ہو یعنی واقعہ اور حقیقت کے اعتبار سے وہ معتبر کے اعتبار پر موقوف نہیں ہوتا جب حقیقت اور واقعے کے اعتبار سے موضوع پر کوئی حکم لگایا جائے یعنی وہ کسی معطبر کے اعتبار پر موقوف نہ ہو تو اسے کیا کہیں کہ قضیہ ہے حقیقیہ کہنے کہ واقعہ اور حقیقت کے اعتبار سے ایسا ہے کوئی مانے یا نہ مانے کوئی اعتبار کرے یا نہ کرے حقیقت میں ایسا ہے جیسے خارج میں زید موجود ہے خارج میں کیا ہے زید موجود ہے اب میں کہتا ہوں زید کا وجود ہے زید کا وجود ہے اب دیکھیں میں زید پر ایک حکم لگا رہا ہوں یہ کس اعتبار سے ہے دیکھا جائے تو خارج کے اعتبار سے بھی ہے اور دیکھا جائے تو حقیقت کے اعتبار سے بھی ہے قطعہ نظر سے خارج کے اعتبار سے تو نہیں کوئی مانے یا نہ مانے زید کا وجود ہے یا نہیں مثلا آپ کے ساتھی کا نام ہے تو کوئی مانے یا نہ مانے کوئی اعتبار کرے یا نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے سامنے کتاب موجود ہے کوئی مانے یا نہ مانے کتاب آپ کے ساتھ میں موجود ہے کسی معتبر کے اعتبار پر یہ موقوف نہیں سورت سمجھ میں آگئے تو نفس العمر اور حقیقت کے اعتبار سے اگر کوئی حکم لگایا جائے قطع نظر صرف خارج یا قطع نظر صرف ذہن یعنی صرف ذہن کے اعتبار سے نہ ہو یا صرف خارج کے اعتبار سے نہ ہو بلکہ واقع اور حقیقت کے اعتبار سے ہو تو اس کو کیا کہیں گے قضیہ حقیقی اور مثال دیکھو بھئی بھئی فرض کریں فرض کریں یہ سامنے میرے میز پر میرے سامنے یہ پانچ سو اشرفیوں پڑی ہیں یہ ان کا ڈھیر لگا ہوا ہے نظر آرہی ہے یعنی سب کو فرض کر لیں فرض کر لیا یعنی کر لیا یہ میرے سامنے پانچ سو اشرفیوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے لیکن کیا واقع میں ہیں شفی ہیں واقع میں تو نہیں ہے آپ اعتبار کرتے ہیں تو ہیں ٹھیک ہے بھئی فرض کر لیا ذہنی طور پر ذہنی طور پر آپ نے تسلیم کر لیا تو آپ نے اس کا اعتبار کر لیا تو یہ موجود ہیں آپ اعتبار نہیں کرتے تو نہیں ہیں بھئی کیونکہ واقع اور حقیقت میں نہیں ہے ایسا بھئی سورت سمجھ میں آگئی یا جیسے ایک آدمی کہتا ہے جی میں نے مان لیا اس وقت رات ہے ہے تو دن وہ کیا کہتا ہے میں نے کیا مان لیا رات ہے بھئی رات تو واقع میں تو نہیں ہے ہاں اس نے اس کو ذہن میں مان لیا اس کا اعتبار کر لیا وہ اعتبار کرے گا تو ٹھیک ہے وہ نہیں اعتبار کرتا تو نہیں ہے بھئی سورت اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو یہ ہے قضیح حقیقیہ جو کسی معتبر کے اعتبار پر موقوف نہیں ہوتا جو واقع اور حقیقت کے مطابق ہوتا ہے بھئی کیونکہ مانے نہ مانے کوئی اعتبار کرے یا نہ کرے حقیقت اور واقع کے اعتبار سے ہوتا ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو اس کے اندر جو اس چیز پر حکم لگایا جاتا ہے وہ خاص طور پر خارج کے اعتبار سے ہو ایسا بھی نہیں ہوتا خاص طور پر ذہن کے اعتبار سے وہ حکم ہو ایسا بھی نہیں ہوتا بھئی وہ عام ہے ان سے بھئی وہ کیا ہے عام ہے ان سے حکم جو لگایا جا رہا ہے قطع نظر خارج اور قطع نظر ذہن سے وہ صرف خارج کی طرف نظر کرتے ہوئے بھی اس بات یا نفینی کی جاری صرف ذہن کی طرف نظر کرتے ہوئے بھی اس بات یا نفینی کی جاتی بھئی وہ حقیقت اور واقع کے اعتبار سے اس بات ہوتا ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی اب کتاب پر فصلن ایہادا فصلن یہ فصل ہے تقسیم آخر للحملیتی ایہادا تقسیم آخر للحملیتی یہ ایک دوسری تقسیم ہے قضیح حملیہ کی موضوع الحملیتی انکان موجوداً فی الخارجی اگر قضیح حملیہ کا موضوع جو ہے اگر وہ موجود ہو خارج میں وَكَانَ الْحُکْمُ فِيهَا بِعْتِبَارِ تَحَقُقِ الْمَوْضُوعِ وہ وجود ہی فی الخارجی اور اس قضیح کے اندر جو حکم لگایا جا رہا ہے وہ موضوع کے پائے جانے اور اس کے وجود کے اعتبار سے ہے خارج میں یعنی خارج میں موضوع کے وجود اور خارج میں موضوع کے پائے جانے کے اعتبار سے حکم لگایا جا رہا ہو تو قَانَتِ الْقَضِيَةُ خَارِجِيَةً تو قضیح خارجیہ ہوگا نَحْوَ الْإِنسَانُ قَاتِبُونَ جیسے انسان قاتب ہے انسان پر قاتب ہونے کا حکم لگایا گیا اور یہ قاتب انسان کا موضوع یہ موضوع انسان ہے اور یہ خارج میں موجود ہے اور یہ جو قاتب ہونے کا حکم ہے یہ خارج کے اعتبار سے لگایا جاتا ہے خارج کے اعتبار سے کوئی شخص لکھنے والا ہوگا یا لکھنے والا نہیں لکھنے والا ہو تو ہم کہیں گے قاتب ہے لکھنے والا نہ ہو تو ہم کہیں گے قاتب نہیں ہے وَإِنْ قَانَ مَوْجُودًا فِي الزَّهْنِ اور قضیح حملیہ کا موضوع اگر وہ ذہن میں موجود ہو وَقَانَ الْحُقْمُ بِعْتِبَارِ خُصُوسِ وَجُودِ ہی فِي الزَّهْنِ اور وہ جو حکم ہے وہ ذہن میں اس کے وجود خاص طور پر اس کے وجود کے اعتبار سے ہو بھی وہ ذہن میں اس کے وجود کے خاص ہونے کے اعتبار سے ہو بھئی کہ خاص طور پر جو ذہن میں اس کا وجود ہے اس کے اعتبار سے اگر حکم ہو تو قانَت ذہنیتاً تو یہ قضیح کونسا ہوگا ذہنیہ ہوگا نحو الانسان قلیون جیسے الانسان قلیون انسان پر قلی ہونے کا حکم لگایا گیا اور یہ قلی ہونے کا حکم انسان کے مفہوم پر لگ رہا ہے تو یہ ذہن کے اعتبار سے ہے بھئی تو انسان معنی سمجھ میں آگیا بھئی وَإِنْكَانَ الْحُکُمُ بِعْتِبَارِ تَقَرُّرِهِ فِي الْوَاقِعِ اور اگر قضیح حملیہ کے موضوع پر جو حکم لگایا گیا وہ بے اعتبار تَقَرُّرِهِ فِي الْوَاقِعِ بے اعتبار اس کے واقعے میں پائے جانے کے اعتبار سے ہے حقیقت میں پائے جانے کے اعتبار سے ہے مَعَعَضْ لِنَوْرِ عَنْ خُسُوسِيَّةِ ذَرْفِ الْخَارِجِ عَوِزْ ذِهْنِ ساتھ قطعِ نظر عضلِ نظر کیا مانا؟ قطعِ نظر کرتے ہوئے عَنْ خُسُوسِيَّةِ ذَرْفِ الْخَارِجِ عَوِزْ ذِهْنِ ذہن یا خارج کے ذرف سے خاص طور پر یعنی صرف ذرف خارجی بھئی یہ جو جہان ہے خارج کا یہ ہے ذرف خارجی یہ جو آپ کو ارزگرد کی دنیا نظر آ رہی ہی ہے یہ خارج ہے یا یوں کہے ذرف خارج ہے اور جو چیزیں ذہن میں ہیں تو وہ ذہن ان کے لیے ذرف ہے تو وہ ذرف ذہنی ہے بھئی بھئی یہ ذرف کہتے ہیں برطن کو اور مظروف جو اس کے اندر چیز ہوتی ہے تو جیسے برطن میں جب کوئی چیز ہو تو برطن میں اس کا احاطہ کیا ہوتا ہے ہر طرف سے اس کو گھیرا ہوتا ہے اسی طرح خارج کے اندر جو بھی چیزیں ہیں یہ خارج نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے بھئی زید ہے تو زید کے یہ جو خارج ہے یہ اس کے لیے کس کی طرح ہے ذرف کی طرح ہے جیسے ہم کہتے ہیں زیدن فیداری زید کس میں ہے گھر میں ہے تو یہ گھر میں زید کا کیا کیا ہوا ہے یہ حاتہ کیا ہوا ہے یہ گھر زید کے لیے زر ہے بھئی تو یہاں پر بھی جو قضیہ حقیقیہ میں حکم لگایا جاتا ہے وہ زر سے خارج کے اعتبار سے نہیں ہوتا یہ جو خارج کا زر ہے اس کے اعتبار سے نہیں ہوتا اور اسی طرح ایک زر سے ذہنی ہے بھئی یہ جو ہم چیزوں کا مفہوم ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہمارا ذہن ان کے لیے زر ہے ذہن کے اندر آتے ہیں نا یہ مفہوم تو ذہن ان کے لیے کس کے طرح ہوا ذرف کی طرح ہوا بھئی تو یہاں پر بھی قضیہ حقیقیہ میں جو حکم لگایا جاتا ہے وہ بالخصوص ذرف خارج یا بالخصوص ذرف ذہنی سے قطع نظر کرتے ہوئے ہوتا ہے واقع اور حقیقت کے اعتبار سے حکم لگایا جاتا ہے صرف ذرف خارج کی طرف کے اعتبار سے نہیں لگایا جاتا یا صرف ذرف ذہنی کے اعتبار سے نہیں لگایا جاتا بھئی بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ مشکل ہے بھئی جے تو ایک ظرف خارج ہے بھئی جو خارج میں چیزوں کا وجود ہے یہ خارج میں ہے نا تو خارج ان کے لئے ظرف ہے اور ایک ذہن میں چیزوں کا وجود ہے تو ذہن کے اندر ہے نا وہ وجود تو ذہن ان کے لئے کیا ہے ظرف ہے بھئی تو قضیح حقیقیہ کے اندر ظرف خارج کے اعتبار سے حکم نہیں لگایا جاتا یا صرف ذہنی کے اعتبار سے حکم نہیں بلکہ واقع اور حقیقت کے اعتبار سے لگایا جاتا ہے جو کسی معتبر کے اعتبار پر موقوف نہیں ہوتا بھئی کہ وہ اعتبار کرے تو ہے اعتبار نہ کرے تو نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا اس کے اندر بھئی سورت بھی سمجھ میں آگئے کہ مشکل ہو گئی بھئی ہم نے میں نے کہا زیدن کاتبن یہ زید پر میں نے حکم لگایا کس اعتبار سے خارج تو یہ ظرف خارج کے اعتبار سے میں نے لگایا کس اعتبار سے کہ زید خارج میں موجود ہے تو خارج اس کے لئے کیا ہوا زر تو اس خارج کے اعتبار سے میں نے اس پر کاتب ہونے کا حکم لگایا ہے بھئی اور میں کہتا ہوں میں نے انسان پر کیا حکم لگایا کلی ہونے کا یہ کس اعتبار سے ہے ذہن کے یعنی وہ جو ذہن میں انسان کا مفہوم ہے تو ذہن اس کے لئے کیا ہوا زر تو یہ ذر سے ذہن کے اعتبار سے میں نے اس پر حکم لگایا ہے خارج کے اعتبار سے نہیں تو کبھی حکم صرف خارج کے اعتبار سے کبھی حکم صرف ذہن کے اعتبار سے اور کبھی قطع نظر بھئی ذہنے 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 ذہنی اور ذہنے خارجی تو یہ وہ قضیحہ سے دیا ہے یہ معنی ہے وَإِنْكَانَ الْحُکْمُ بِعْتِبَارِ تَقَرُّ رِهِ فِي الْوَاقِ اور قضیح حملیہ کے موضوع پر اگر وہ جو حکم لگایا گیا ہے وَبِعْتِبَارِ تَقَرُّ رِهِ فِي الْوَاقِ وَاقِعِ مِنْ اس کے پائے جانے کے اعتبار سے ہو کس اعتبار سے ہو واقع اور حقیقت میں اس کے پائے جانے کے اعتبار سے ہو معا عزی نظر یا خصوصیتی ذرخ الخارجی عوی الذہنی ذہن یا خارج کے ذرخ کی خاص ہونے سے قطع نظر کرتے ہوئے بھئی ترجم آخر سے کہہ رہا ہوں ذہن یا خارج کے ذرخ کے خاص ہونے سے قطع نظر یعنی خاص ذرخ خارج کے اعتبار سے بھی نہیں ہے اور خاص ذرخ ذہنی کے اعتبار سے بھی نہیں ہے تو سمیت القضیت و حقیقیتاً حقیقیتاً بھئی یہاں یا ہونی چاہئے بھئی گولتا سے پہلے بھئی حقیقت نہیں ہے لفظ حقیقیتن ہے تو سمیت القضیت و حقیقیتاً تو اس قضیت کو حقیقیتاً کہتے ہیں نحو جیسے کہ الاربعات زوجن چار جفت ہے زوج کسے کہتے ہیں جفت چار جفت ہے بھئی یعنی جفت کسے کہتے ہیں جو دو برابر حصوں میں پورا پورا تقلیم ہو جائے بھئی دو حصے و ستہ تو ضعف سلاستی اور چھے جو ہے وہ تین کا دگنا ہے چھے تین کا دگنا ہے تو یہاں دیکھئے اربعہ پر زوج ہونے کا حکم لگایا گیا خارج یا ذہن کے اعتبار سے نہیں قصع نظر خارج اور ذہن سے واقع کے اعتبار سے حکم لگایا گیا کہ اربعہ کیا ہوتا ہے جفت ہوا کرتا ہے بھئی اربعہ کا عدد یا اسی طرح چھے کا عدد ہے وہ بھی کیا ہے جفت ہے اسی طرح آٹھ کا عدد ہے وہ بھی کیا ہے تو یہ جو حکم لگایا جا رہا ہے واقع کے اعتبار سے ہے قصع نظر خارج اور قصع نظر ذہن کے یا اسی طرح آپ کہتے ہیں چھے جو ہے وہ تین کا دگنا ہے تو یہاں چھے پر حکم لگایا گیا کس چیز کا تین کے سے دگنا ہونے کا تو یہ اس واقع اور حقیقت کے اعتبار سے حکم لگایا گیا ہے قصع نظر کرتے ہوئے خارج یا صرف خارج کا بھی ہم نے لیاز نہیں کیا صرف ذہن کا بھی اعتبار نہیں کیا قطع نظر ان سے کرتے ہوئے بھئی تو یہ عام ہوتا ہے خارج اور ذہن یہ دونوں اعتبار سے ہوگا ہے سورة سمجھ میں آگئے بھئی تو واقع اور حقیقت کے اعتبار سے یہ حکم لگایا گیا بھئی فصل ایہادا فصل یہ فصل ہے اور اسی طرح قضیہ سالبہ جو ہے یہ تقسیم ہوتے ہیں معدولہ اور غیر معدولہ کی طرح بھئی قضیہ معدولہ وہ ہے جس میں حرف سلب یعنی حرف نفی موضوع یا محمول یا دونوں کا جز ہو حرف سلب کیا ہو موضوع یا موضوع کا جز ہو حرف سلب یا موضوع کا جز ہو یا محمول کا جز ہو یا دونوں کا جز ہو بھئی اگر محمول کا جز ہو تو اس کو کہتے ہیں مادولت الموضوع اور اگر محمول کا جز ہو حرف سلب حرف نفی تو اس کو کہتے ہیں مادولت المحمول اور اگر دونوں کا جز ہو تو اس کو کہتے ہیں مادولت الطرفین مادولت الطرفین اور پھر یہ ایجاب کی صورت میں ہو تو موجبہ ہوگا اور نفی کی صورت میں ہو تو سالبہ ہوگا دیکھئے مثالیں آگے آ رہی ہیں فصلن القضیت الموجبت وقضت سالبت تنقسمان الى معدولتی وغیر معدولت قضیہ موجبہ اور اسی طرح قضیہ سالبہ یہ دونوں تقسیم ہوتے ہیں معدولہ کی طرف اور غیر معدولہ کی طرف فالمعدولت ما یکون فیہی حرف السلبی جزءا من الموضوع او من المحمول او قلئیہما فالمعدولت ما یکونو پس معدولہ وہ قضیہ ہے کہ یکونو فیہی کہ اس کے اندر حرف السلبی جزءا من الموضوع حرف سلب جزء ہو کس کا موضوع کا او من المحمولی یا کس کا جزء ہو محمول کا او قلئیہما یا دونوں کا ہو مثال الاول پہلے کی مثال پہلا کونسا بھئی جس میں حرف سلب جزء ہو کا موضوع کا جیسے قولنا ہمارا یہ قول اللہ حیو جمادن لا حیو جمادن حیو کا معنی ہے زندہ زندہ یعنی جاندار بھئی کیا معنی کر لیں زندہ یعنی جاندار آپ نے کہا اللہ حیو لا حیو جو ہے جمادن وہ کیا ہے جماد ہے وہ بے جان ہے بھئی لا حیو دیکھئے لا کس کا جزء ہے بھئی موضوع کا لا کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے موضوع کا تو اس لا حیو پر جماد ہونے کا حکم لگایا گیا جماد جانتے ہیں یا نہیں تیلے بھی بات ہو چکی ہے کس کو کہتے ہیں بے جان بھئی اچھا تو لا حیو پر جماد ہونے کا حکم لگایا گیا یعنی حیو ان کا کیا معنی میں نے بتلایا زندہ یعنی جاندار یعنی جاندار تو لا حیو اردو میں کیا کر لیں گے ترجمہ بے جان یہ بے دیکھو حرف نفی ہے بے جان بے جان جماد بے جان جماد ہے بھئی ہر لفت اب یہاں اردو میں برابر ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا سمجھ میں آیا بھئی تو تو یہ اگر سے یہ انہوں نے یہ جو مثالیں بنائیں یہ بھی عربی کے خلاف ہیں بھئی عربی کلام عرب میں اس طرح نہیں استعمال ہوتا لیکن بہرحال مناطقہ نے خود پھر مثالیں بنا لیں بھئی مختلف قسم کی بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ ہر زبان میں بھی اس طرح نہیں ہوتا بعض بعض لفظ آئیں گے اردو میں بھی جیسے میں نے ابھی مثال ذکر کر دی بے جان دیکھو یہ بے حرف نفی ہے اور یہ کس کے ساتھ مل گیا وہی جاندار کے ساتھ بے کا لفظ ملایا بھئی بے جاندار پھر اس کو مختصر کر کے کیا بنا دیا گیا بے جان تو یہ بے نفی کے لئے ہے نفی کے لئے اچھا اور اس کی کیا مثال کر لیں آپ کہتے ہیں اردو میں نا کافی نا کافی تو اس بھی کافی کے ساتھ کونسا لفظ ملا دیا نا کا لفظ ملا دیا بھئی نا کا لفظ تو نا کافی اور مثلا غیر ضروری دیکھو ضروری کے ساتھ کیا لفظ ملا دیا غیر یہ حرف نفی ہے بھئی نا بینا دیکھو بینا کے ساتھ کیا لفظ ملا دیا نا تو یہ حرف نفی کو دوسرے لفظ کا جز بنا دیا جاتا ہے بعض وقت ہر چیز میں ہر جگہ نہیں ہوتا بعض جگہ اس طرح ہوتا ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو جیسے آپ نے کہا اللہ حی جمادن لا حی جو ہے وہ جماد ہے بے جان جماد ہے اچھا بھئی اب آپ مجھے بتائیے یہ موجبہ ہے سالبہ ہے دیکھو شاہ بھائی یہ موجبہ ہے کیونکہ لا حی وہی اس حرف نفی یہ حرف نفی اس نسبت کی نفی کے لیے نہیں آرہا یہ تو ایک چیز کا جز بن گیا بھئی تو لا حی ایک چیز ہے اور اس لا حی پر ہاں یہ موضوع ہے اس پر ہم نے کیا حکم لگایا جماد ہونے کا حکم لگایا تو لا حی کے لیے جماد ہونا ثابت کیا ہم نے اسی نفی نہیں کی تو یہ موجبہ ہوا بھئی تو دیکھئے اس میں حرف نفی جز تھا کس کا موضوع کا مثال اس ثانی دوسرے کی مثال دوسرا جس میں حرف اس طرف جز ہوگا کس کا محمول کا جیسے آپ کہتے ہیں زید لا عالم زید عالم نہیں زید لا عالم زید غیر عالم زید کیا ہے دیکھو زید سے عالم ہونے کی نفی نہیں کی جا رہی بلکہ زید کیلئے غیر عالم ہونے کا اثبات کیا جا رہا ہے بھئی تو یہ موجبہ ہی ہے زید پر کیا حکم لگایا گیا لا عالم ہونے کا حکم لگایا گیا بھئی ہاں اگر یوں ہوتا زید لیس بی عالمین اب کیا کیا جاتا زید سے عالم ہونے کی نفی ہو دی لیکن یہاں نفی نہیں ہے ثبوت ہے لا عالم کا ثبوت ہے کس کے لئے زید کے لئے اگر سے معنی وہی بن اسی طرح کا ہو گیا لیکن بارہ لفظوں سے فرق آ گیا بھئی تو یہاں زید پر لا عالم ہونے کا حکم لگایا کہ زید غیر عالم ہے مثال اس سال اسی تیسرے کی مثال تیسرا کونسا بھئی جہاں حرف سال دونوں کا جز ہوگا جیسے آپ کہتے ہیں اللہ حی لا عالمون لا حی لا عالم ہے یعنی بے جان غیر عالم ہے بے جان پر کیا حکم لگا دیا غیر عالم ہونے کا حکم تو یہ سارے مجبہ کی مثال ہیں بھئی کہتے ہیں ہاں زافل ایجابی دیکھیں خود بتا رہے ہیں یہ کس کے اندر ہے ایجاب میں یہ سارے صورتیں ہیں ایجاب کے اندر وَأَمَّا فِسْسَلْبِ باقی سلب کے اندر تو فَمِثَالُ الْاوَّلِ پس پہلے کی مثال کون سا پہلا کون مراد ہے بھئی جس میں حرف سلب کس کا جز ہوگا موضوع اور اس پر کیا حکم اس سے نفی کی جا رہی ہے لَيْسَ بِعَالِمِ اللَّا حَيُّ لَيْسَ بِعَالِمِ لَا حَيْ عالم نہیں ہے دیکھو عالم نہیں ہے دیکھو عالم ہونے کی نفی کی جا رہی ہے عالم ہونے کی تو یہ مثال ہے بھئی کس کے سالبہ مَعْدُولَتُ الْمُوْرِمِ سالبہ مَعْدُولَتُ الْمُوْضُوْرِمِ وَمِثَالُ الثَّانِي اور دوسرے کی مثال دوسرا کون سا آئے گا جس میں حرف سلب کس کا جز ہوگا محمول کا جیسے آپ کہتے ہیں عالم لَيْسَ بِلَا حَيٍ عالم لا حَي نہیں ہے عالم غیر عالم بے جان نہیں ہے جو عالم ہے جاننے والا ہے وہ یقیناً کیا ہوگا جاندار ہوگا تو آپ نے کہا عالم بے جان نہیں ہے دیکھو نفی کر رہے ہیں بے جان ہونے کی نفی کر رہے ہیں تو یہ سالبہ ہوا اور حرف سالب کس کا جز ہے محمول کا تو سالبہ مَعْدُولَتُ الْمَحْمُولِ ہو جائے گئے وَمِثَالُ السالسی اور تیسے کی مِثَالُ تیسرا کون سا تھا بھئی جس میں حرف سال دونوں کا جوز ہوگا جیسے اللہ حَيُو لَيْسَ بِلَا جَمَادٍ لَا حَي جو ہے یعنی بے جان جو ہے لَيْسَ بِلَا جَمَادٍ وہ لَا جَمَادٍ نہیں ہے لَا حَي لَا حَي بے جان وہ لَا جَمَاد نہیں ہے یعنی کیا ہے جَمَاد ہے جو بے جان ہے وہ کیا ہے جَمَاد ہے سورة سمجھ میں آرہی ہے بھئی تو دیکھئے لَا حَي سے لَا جَمَاد کی نفی کی گئی بھئی تو یہ کیا ہوا سالبہ اور کونسا سالبہ مَعْدُولَتُ الطَّرَفَيْن بھئی مَعْدُولَتُ الطَّرَفَيْن تو یہ قضیہ مَعْدُولَا تھا بھئی مولانا قضیہ مَعْدُولَا کے اندر جس میں حرف سلف جز ہوتا ہے موضوع کا یا محمول کا یا دونوں کا پھر اس میں ایجاب بھی ہو سکتا ہے تو یہ سیتے بار سے گوئے اس کی چھے قسمیں ہو گئیں موجبہ مَعْدُولَتُ الْمَوْضُو موجبہ مَعْدُولَتُ الْمَحْمُول موجبہ مَعْدُولَتُ الطَّرَفَيْن سالبہ میں اسی طرح سالبہ مَعْدُولَتُ الْمَوْضُوع سالبہ مَعْدُولَتُ الْمَحْمُول سالبہ معدولت وغیر المعدولت بخلافیہ اور غیر معدولہ وہ ہے جو اس کے خلاف ہو بھئی یعنی جس میں حرف سل نہ موضوع کا جز ہو اور نہ محفول کا جز ہو کسی کا جز نہ ہو تو وہ قضیہ غیر معدولہ ہے بھئی غیر معدولہ بھئی اس کو معدولہ اور غیر معدولہ کیوں کہا جاتا اس کی وجہ کیا ہے بھئی معدولہ عدول سے ہے عدول کا معنی ہٹنا عدول کا معنی ہٹنا اعراض کرنا پھر جانا پلٹ جانا تو یہاں بھی بھئی یہ جو حرف سل تھا یہ تو اس لیے وضع ہے اس کو کس کے لیے وضع کیا گیا ہے یہ اس لیے وضع ہے کہ وہ جو ایک چیز کا اس بات ہے دوسری کے لیے اس کی یہ نفی کر دے کیا کر دے ایک چیز کا جو اس بات ہے اس کو کس سے بدل دے یہ نفی سے بدل دے نفی سے بدل دے بھئی میں کہتا ہوں زیدن قاتبون زید کیا ہے قاتب ہے تو یہ دیکھو نسبت ایجابیہ کی میں نے زید کی طرف ایجاب کر رہا ہوں یا نفی کر رہا ہوں ایجاب تو یہ ہے نسبت ایجابیہ یہ کیا ہے نسبت ایجابیہ تو حرف سلب اس لیے وضع کیا گیا ہے تاکہ یہ اس نسبت ایجابیہ کی نفی کر دے کیا کر دے یہ نسبت ایجابیہ کی نفی کر دیتا ہے بھئی چنانچہ آپ کہتے ہیں زیدن لیسہ بی کاتبین لیسہ نے کیا فائدہ دیا وہ جو نسبت ایجابیہ تھی کاتب ہونے کا اس بات تھا زید کے لیے اس کی یہ کیا کر دیتا ہے نفی کر رہا ہے کہ اس کے لیے نسبت ایجابیہ نہیں ہے بلکہ نسبت سلبیہ ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئے تو حرف سلب وضع ہے اس لیے کہ یہ نسبت ایجابیہ کی نفی کرے کیا کرے نسبت ایجابیہ کی نفی کو موضوع کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو جب آپ نے اس کو جوڑ دیا تو اس نے گویا کہ اپنی اصل جگہ سے عدول کر گیا کیا کر گیا اپنی اصل جگہ سے پھیر گیا پلٹ گیا اعراض کیا اس نے اپنی اصل جگہ سے بھئی یہ تو وضع تھا نسبت ایجابیہ کے سلب کے لیے اس لیے تو نہیں وضع تھا کہ اس کو موضوع کے ساتھ جوڑ کر اس کا جز بنا دیں یا محمول کے ساتھ جوڑ کر اس کا جز بنا دیں اور آپ نے تو ایسا کیا لہٰذا اس کو کیا کہتے ہیں قضیہ معدولہ کہتے ہیں کہ حرف سل جو ہے وہ اپنی وضع سے کیا کر رہا ہے عدول کر رہا ہے بھئی عدول کر رہا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی اس لیے اس کو قضیہ معدولہ کہتے ہیں آگے بتلا رہے ہیں وَيُسَمَّ غَيْرُ الْمَعْدُولَتِ فِي الْمُجِبَتِ بِي الْمُحَسَّلَتِ بھئی غیر معدولہ بات بیان ہو چکی غیر معدولہ کس کو کہیں گے جس میں حرف سل موضوع یا محمول کا جز نہ ہو جیسے زیدن کاتبن یا زیدن لئی سبی قادمی یہاں دیکھو زید کے ساتھ بھی کوئی لا نہیں جڑا ہوا کاتب کے ساتھ بھی کوئی لا نہیں جڑا ہوا کسی کا موضوع کا جز ہے نہ محمول کا تو یہ غیر معدولہ ہوا یہ غیر معدولہ بھی تو منفی بھی تو ہو سکتا ہے مصبت بھی ہو سکتا ہے ایجاب بھی ہو سکتا ہے اس میں سل بھی ہو سکتا ہے زیدن کاتبن زیدن لئی سبی کاتبن اگر یہ غیر معدولہ موجبہ ہو تو اس کو محصلہ بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں محصلہ اور یہی غیر معدولہ جس میں حرف سل کسی کا جز نہیں ہے یہ اگر سالبہ ہو تو اس کو بسیتہ بھی کہتے ہیں قضیہ بسیتہ یہی غیر معدولہ اگر موجیبہ ہو تو اس کا دوسرا نام کیا ہے غزیہ محصلہ اور یہی غیر معدولہ اگر یہ سالبہ ہو تو اس کا دوسرا نام کیا ہے غزیہ بسیطہ بھئی سورہ سمجھ میں آگئی زیدن کاتبون یہ محصلہ ہے یا بسیطہ ہے محصلہ زیدن لیسا بھی کاتبین یہ محصلہ یا بسیطہ بسیطہ اچھا اب ان کے نام کیوں ہے محصلہ اور بسیطہ وہ بھی سمجھ لیں بھئی دیکھئے میں نے کہا زیدن کاتبون یہ کونسا ہے محصلہ ہے اس کو اس لئے کہتے ہیں اس میں نفی ہے ہی نہیں موضوع اور محمول دونوں وجودی ہیں بھئی دونوں کیا ہیں وجودی ہیں تو گویا دونوں حاصل ہیں دونوں کیا ہیں حاصل ہیں یعنی ثابت ہیں دونوں کیا ہیں ثابت ہیں اس لئے اس کو کہتے ہیں محصلہ حاصل اور ثابت کا ایک معنی بھئی یعنی دونوں کا وجود ہے دونوں کا وجود ہے تو اس کو محصلہ کہتے ہیں وجود اور حصول کا ایک معنی ہے بھئی اور جب صالبہ ہے تو اس کو بسیطہ کہتے ہیں زیدن لیسا بھی کاتبین کیوں اس کو بسیطہ کیوں کہتے ہیں وجہ یہ کہ یہاں پر زیدن لیسا بھی کاتبین حرف نفی کیا موضوع کا جز ہے نہیں محمول کا جز ہے نہیں موضوع کا بھی جز نہیں محمول کا بھی جز نہیں موضوع کا جز ہوتا وہ یاد رکھئے بسیط اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی جز نہ ہو بسیط کسے کہتے ہیں جس کا کوئی جز نہ ہو تو جب حرف نفی کسی کے ساتھ نہیں جڑا تو یہ بسیط رہا اس کا کوئی جز نہیں اس کا ہاں اگر یہ محمول کے ساتھ جڑ جاتا تو دو جز ہو جاتے ایک حرف نفی ایک محمول خود بھئی اگر یہ کس کے ساتھ جڑ جاتا موضوع کے ساتھ تو دو جز ہو جاتے لیکن یہ تو کسی سے بھی نہیں جڑا تو یہ اسی طرح بسیط ہے بھئی اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں قضیاء بسیط تو زیدن کاتبن یہ ہے غیر معدولہ اور اس کے اندر اگر ایجاب ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں محصلہ کیونکہ دونوں موضوع اور محمول دونوں وجودی ہیں اور اگر اس میں سلب ہو زیدن لئی سبی کاتبین تو اس کو کیا کہتے ہیں قضیاء بسیطہ کیونکہ اس میں حرف نفی کیا ہے بسیط ہے بھئی حرف نفی بسیط تو ایک جز اس کا کیا ہے بسیط ہے اور اسی کے اعتبار سے سارے کا نام ہی بسیطہ رکھ دیا گیا بھائی اس کو کیا کہتے ہیں تصمیت الکل بھی اس میں جز جز کی وجہ سے سارے کا نام رکھ دیا جاتا ہے بات اوکار سب کو بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھائی یہی بات کر رہے ہیں وَيُسَمَّا غَيْرُ الْمَعْدُولَتِ فِي الْمُجِبَتِ بِالْمُحَسَّلَتِ اور کہا جاتا ہے غیر معدولہ کو موجبہ کے اندر محصلہ وَفِي الصَّالِبَتِ بِالْبَسِيطَتِ اور صالبہ میں غیر معدولہ کو کیا کہتے ہیں بسیطہ کہتے ہیں بھائی چلئے بس بھائی حَدَهُ الْمَرَامُ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِقَتِ الْكَلَامِ